لیفٹن ایڈ جرنر ریٹائیڈ فیض حمید کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی شروع فیض حمید کو فوجی تحویل میں لے لیا گیا ای ایس پی آر کے مطابق ٹاپ سٹی کیس کے حوالے سے لیفٹن ایڈ جرنر ریٹائیڈ فیض حمید کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی شروع ہوئی سپریم کورٹ کے حکامات پر پاک فوج کے تفصیلی کورٹ آف انکوائری کی گئی انکوائری پاک فوج نے فیض حمید کے خلاف ٹوپ سٹی کے اس میں شکایات کی درستگی کا پتہ لگانے کے لیے کی فیض حمید کے خلاف ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان آرمی ایکٹ کی کئی خلاف ورزیاں ثابت ہو چکی ہیں بانی بی ٹی آئی کا فوجی عدالت میں ٹرائل ہوگا مشیر وزارت قانون و انصاف بریسٹرہ کل مالک کا انکشاف جی این این کے پروگرام نیوز ایج ویڈ فری ہائی دریس میں بولے بانی پی ٹی آئی نے نومائی کے واقعات کی پلیننگ کی نومائی کی سی سی ٹی وی فوٹیج سب نے دیکھی ملٹری کورٹ کی پروسیڈنگ چل رہی ہے قومی اسیمبلی کے مزید تیر نشستیں نون لیگ کو مل گئیں این اے ایناسی اکیاسی اور ایک سو چون کی دوبارہ گنتی میں کامیاب لیگی ارکان بحال دو ایک کے تناسب سے فیصلہ سنایا گیا چیف جسٹس قاضی فائزیسہ اور جسٹس نئی مقوان نے اکثریتی فیصلہ دیا جسٹس اکیل عباسی نے فیصلے سے اختلاف کیا لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے میں آئینی اور قانون اس قوم نہیں کہ مداخلت کی جائے لاہور ہائی کورٹ نے انتخابی تنازیہ پر نہیں ایریکشن کمیشن کے اختیارات پر فیصلہ دیا آرٹیکر لیکسو 99 کے تحت ہائی کورٹ کسی بھی غیر قانونی اقدام کا جائزہ لینے کے لیے باستیار ہے جسٹس اکیل عباسی کا فیصلے میں اختلافی نور لکھا ریٹرننگ افسر کا کام محض ڈاکھانا نہیں ہوتا دوبارہ گنتی کی درخواست مسترد کرنا آرو کا اختیار استحقاق ہے انتخابی عمل مکمل ہونے کے بعد ایریکشن کمیشن کا کردار ختم ہو جاتا ہے ایریکشن کمیشن کا انتخابی تنازات پر دیا گیا حکم دائرہ اختیار سے تجاوز ہے بات نہیں کرنی تو نہ کریں مجھے کوئی جلدی نہیں ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ روکنے کے لیے ایریکشن ایکٹ میں ترمیم کی اب یہ آئین میں ترمیم کر کے دو تیہائی اکثریت حاصل کرنا چاہتے ہیں انہوں نے ملکی سب سے بڑی جماعت کو فوج کے سامنے کر دیا ہے بانی پی ٹی آئی کے ڈیالا جیل میں میڈیا سے غیر رسمی گفتگو گولے پی ٹی آئی کی مقبولیت بھرتی جا رہی ہے چیلنج کرتا ہوں نواز شریف کسی چھوٹے سے گراؤن میں بھی جلسہ کر کے دکھا دیں خوف کا بودھ ٹوٹ چکا لوگ جیلوں میں جانی اور جان دینے سے نہیں ڈرتے گول دینے لگا ہوں لابا پک چکا ہے اسی راسم شہباز شریف کا روہ برس نوجوانوں کو دس لاکھ سمارٹ فانس دینے کا اعلان پرائیم منسٹر یوتھ پروگرام کی تقریب سے کتاب میں بولے نوجوان نسل ملک کی تقدیر بدل سکتی ہے قائدی آسم کے خوابوں کی تکمیل نوجوانوں نے کرنی ہے تمام وسائل نوجوانوں کے قدموں میں نشاور کریں گے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے سندھ حکومت کرپ ترین ہے وزیراللہ سندھ ہر ممکن ہمارے لوگوں کو دبانے میں لگے ہیں سندھ میں جی ڈی اے اور پی ٹی اے کے لوگوں پر تشدد کیا جا رہا ہے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی عدالت پیشی پر میڈیا سے گفتگو بولے فارم سنتالس کی حکومت سے معاملات نہیں چلائے جا رہے عوام کی مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں جالی حکومت عوام پر قبضہ جمعے بیٹھی ہے مہنگائی کم ہونے کی بجائے مزید بڑھ گئی فارم سنتالس کی حکومت سپریم کورٹ کی رولنگ پر فیصلہ کر کے اس کے پرک اترنا چاہتی ہے حکومت عدلیہ کو دبانے کیلئے کوشہ ہے تاکہ اپنی مرزی کے فیصلے لیے جا سکیں